السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر تئیس اولاد کی پرورش کے بیان میں پڑھ رہے ہیں مسئلہ نمبر تین سے سبق شروع ہوگا کہ اگر ماں نے کسی ایسے مرد سے نکاح کیا جو بچے کا محرم رشتے دار نہیں ہے یعنی اس رشتے میں ہمیشہ کے لئے نکاح حرام نہیں ہوتا تو اب اس بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا البتہ اگر اسی بچے کے کسی ایسے رشتے دار سے نکاح کیا جیسے نکاح درست نہیں ہوتا جیسے اس کے چچا سے نکاح کر لیا ایسا ہی کوئی اور رشتہ دار ہو تو ماں کا حق باقی ہے ماں کے سوا کوئی اور عورت جیسے بہن خالہ وغیرہ غیر مرد سے نکاح کر لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اب اس بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا مسئلہ نمبر چار غیر مرد سے نکاح کر لینے کی وجہ سے حق جاتا رہا لیکن پھر اس مرد نے چھوڑ دیا یا مر گیا تو اب پھر اس بچے کے لیے پھر اس کا حق لوٹ آئے گا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا مسئلہ نمبر پانچ بچے کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی عورت بچے کی پرورش کے لیے نہ ملے تو اب باپ زیادہ مستحق ہے پھر دادا وغیرہ اسی ترتیب سے جو ہم نکاح کے ولی کے بارے میں بیان کر چکے ہیں لیکن اگر نامہرم رشتہ دار ہو اور بچہ کو اسے دینے میں ایند چل کر کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کے سپرد کر دیں جہاں ہر طرح اتمنان ہو اگر آگے چل کر کسی اور خدشے کا خوف ہے یا وہاں پر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کے حوالے بچہ نہ کیا جائے مسئلہ نمبر چھے لڑکا جب تک سات برس کا نہ ہو تب تک اس کی پرورش کا حق رہتا ہے جب وہ سات برس کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبردستی لے سکتا ہے اور لڑکی کی پرورش کا حق نو برس تک رہتا ہے جب بچی نو برس کی ہو جائے تو پھر باپ اس کو لے سکتا ہے اب اس کو روکنے کا حق نہیں ہے باب نمبر چوبیس شوہر کے حقوق کے بیان میں ہے عزیز طلابہ یہ باب نمبر چوبیس میں شوہر کے حق کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بہت مقام دیا ہے بڑا حق ہے اس کو شوہر کا راضی ہونا اور خوش رکھنا یہ بڑی عبادت ہے اور اگر شوہر ناراض ہے بیوی پر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بیوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچوں وقت نماز پڑتی ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کو بچائے رکھتی ہے یعنی پاک دامن رہتی ہے اور اپنے شوہر کی تابداری بھی کرتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے لئے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جا اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جا تو اس کو یہی کرنا چاہیے اسی طرح فرمایا گیا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت پر آئے نبی عیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے اگر مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو ضرور اس کے پاس جائے اگر چولے پر بیٹھئے پھر بھی چلی جائے مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ضروری کام اپنا کر رہی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر وہ شوہر کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی منظور ہوتی ہے ایک تو اس میں سے وہ غلام ہے یا لونڈی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جائے دوسرا وہ عورت جس کے شوہر اس سے ناخش ہو تیسرا وہ جو نشے میں مست ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے شوہر خوش ہو عزیز طلابہ مرد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت بغیر میاں کی اجازت سے گھر سے باہر نہ جائے نہ کسی عزیز رشتہ داروں کے گھر اور نہ ہی کسی غیر کے گھر اس کے بعد ہے عزیز طلابہ باب نمبر پچیس میاں کے ساتھ نبھا کرنے کا طریقہ عزیز طلابہ میاں بی بی کا ایک یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں ساری عمر چلنا ہوتا ہے دونوں کا دل ملا ہوا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں جہاں تک ہو سکے میاں کی فرمبرداری کی جائے اس کی تابداری میں زندگی گزاری جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر وہ حکم کرے کہ رات بھر ہاتھ باندے کھڑی رہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور کبھی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگا جائے جو کچھ میلے اپنا گھر سمجھ کے چٹنی روٹی کھا کے گزارہ کر لینا چاہیے اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس پرفرمیشیں نہیں کرنی چاہیے زید وغیرہ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی بات تمہارے خلاف ہو تو اس وقت جانے دیں کسی دوسرے مناسب وقت میں وہ آپس میں خوشی خوشی وہ بات تائے کی جا سکتی ہے شوہر سے منوائی جا سکتی ہے غصہ آ بھی جائے کسی بات پر تو کوشش کی جائے کہ غصے کو دبایا جائے لانت کرنے سے اور ناشکری سے بچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عوروں پر لانت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خامد کی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں تو خیال رہے کہ ناشکری بہت بری چیز ہے اور کسی پر لانت کرنا یہ بھی بہت بری چیز ہے تو اسی طرح عزیز طلبہ اگر کسی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے شوہر روٹ جائے تو تمہیں خوش آمد کر کے اس کو منع لینا چاہیے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لینی چاہیے اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے نیاں سے کوشش کی جائے کہ کام نہ لیے جائیں ایسے نہ ہو کہ اس کا اس کو گھر کا ملازم ہی سمجھ لیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ نے شوہر کو بہت زیادہ حقوق عطا فرمائے ہیں بہت زیادہ عزت اکرام باقی آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں صاحب کتاب نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگر غصے میں شوہر کوئی بورا بھلا کہہ لیتا ہے تو تم خاموش بیٹھی رہو غصہ اترنے کے بعد وہ خود پشمان ہوگا اور تم سے وہ کتنا خوش رہے گا اور پھر انشاءاللہ وہ تم پر غصہ بھی نہیں کرے گا اگر اگر شوہر ایک بات کو ناپسند کرتا ہے اور وہ بات بھی جائز ہے کہ وہ ناپسند ہونی چاہیے تو اس کے سامنے بک بک نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی بات کو مان لینا چاہیے اگر بیوی اپنے آپ کو شوہر پر باروب سمجھنے لگی اور شوہر پر وہ اپنا روب جھاڑنے لگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حقوق ہیں اور اس نے اگر اس بات پہ زد اختیار کر لی تو یہ بہت بڑی نادانی ہوگی عورت کی اور اس کا انجام وہ فساد کی گویا کہ عورت نے جڑ پیدا کر دی ہے اور اس کا نتیجہ ضرور خرابی ہوگا بہرحال بدچلنی نہ ہو بدتہذیبی نہ ہو زبان کو کنٹرول کیا جائے غصے کو کنٹرول کیا جائے شوہر کے سامنے آجزی اختیار کی جائے زد اور غصہ زیادہ نہ ہو تو یہ ساری وہ صفات ہیں جس سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے اور جب دل جیت لیا گیا تو اس کے بعد شوہر بیوی کا ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی یا نائنصافی نہیں کرے گا اس کے ضرور شریعت کے مطابق حقوق کا خیال رکھے گا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَ